خیتی کی مثال دو طریقوں سے وہ دیکھتا ہے ایک تو یہ کہ تم زمین کے مالک بن کے دوسروں کو اس سے مہتاج کیسے کر سکتے ہو ہم نے زمین کو پیدا کیا تمام انسانوں کی پرورش کے لیے کیا حق حاصل ہے کسی ایک انسان کو کہ وہ دائرہ کھینچ لے بنین کے اوپر ہو گیا کہ یہ میری زمین ہے ارے تیری زمین کیسے ہو گئی ہے اور دوسرے اس سے پھر محروم ہے زمین پڑی ہوئی تو کوئی دیتی نہیں اس میں تو کاش کرنی پڑتی ہے پھر دوسرے انسانوں کو تم اپنا غلام بناتے ہو اور کہتے ہو کہ چلاو حال تمہیں سکتے ہو کرو کھیتی اس کے اوپر سال بھر محنت کی کمائی ان کی پسینہ نشڑ جاتا ان غریبوں کا اور اس کے بعد وہ آدھی کامس گام آدھی اس میں سے فصل جو ہے تو بارے گھر پہنچ جاتی ہے کس بنا پر کہ اس زمین کے اوپر لکیر تم نے بنوالی تھی پٹواری کے کاغذ میں ملکیت کے خانے میں تمہارا نام لکھا ہوا بس یہ حق کہا کہ یہ تمہیں حق کیسے حاصل ہو گیا اور کاشت کرنے والے کے متعلق بھی کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں یہ معیشت یا ایکانومی کے زمن میں بھی بڑی اہم ہیں یہ زمین خدا کی اب آئے غاشت کرنے والا قرآن کا نظام یہ ہے میں پہلے اعز کر دوں کہ معافضہ یا صلح محنت کا ہے سرمائے کا نہیں زمین پہ لکیر کھینج کے تم اس فصل کے مالک نہیں بن سکتے پہلے تو زمین ہی تمہاری نہیں وہ خدا کی ہے اب آ جائیے اس میں جب فصل کا جو کاروبار ہے کاشت کاری جسے کہتے ہیں کہا آؤ دیکھو تو صحیح اس میں تمہارا حصہ کتنا ہوتا ہے اور یوں ایسے بات کرتا ہے قرآن جیسے دو بزنس والے آپس میں مشترک بزنس کریں اور کہیں کہ دیکھو بھئی تمہارا کتنا اس میں انویسٹ کیا ہوا ہوا ہے ہمارا کتنا ہے تو کہا کہ یہ کرتے ہونا کہ جس حد تک جس کا انویسٹمنٹ ہوتی ہے اتنا ہی اس کو اس میں سے منافع ملتا ہے سارا تو نہیں لے جاتا نا وہ کہا آئیے اس کاروبار کی اوپر ذرا دھیان تو دیجئے افرائے تم ما تحرسون یہ جو تم کھیتی بڑی کرتے ہو کاشت کرتے ہو کبھی اس پہ تم نے گوھر کیا ہے تم تو صرف اس میں حل چلا کے زمین کو ہموار کر کے ایک دانہ اس کی اندر ڈال دیتے ہو اس سے آگے تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہوتا کہ اس دانے میں سے کونپل پھونٹے کر لو جتنی کوشش کرنا چاہتے ہو جو جی میں آئے کر لو بتاؤ یہ جو فصل اگنی ہے اس میں تمہارا اتنا حصہ ہے کہ تم نے یمین کو ہموار کیا ہے اور اس کے اندر ایک نانہ ڈال دیا ہے یہ تمہاری محنت ہے دانے میں سے کونپل کونپل میں سے پودہ پودے میں سے فصل کر سکتے ہو تم جو دان کرتا ہے تم کرتے ہو یا یہ ہمارے کانون کے مطابق یہ کچھ ہوتا ہے لاؤ نشاؤ لجعلناہ حتاما فضلتم تفکہونا انہا لمغرمونا بل نہنو محرومونا لگے اگر یہ نظام ہمارا نہ رہا ہے دانے کو فصل میں تبدیل کرنے کا یا کبھی اندامی طور پر ایسا ہو جائے کہ بارشی وقت کے اوپر نہیں ہوتی ہی مو چلتی ہے تو ایک دانے سے سات سا سو دانے بننے تو ایک طرف رہے وہ جو تم نے بیج ڈالا ہے وہ بیج آیا ہو جاتا ہے اور تم ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ ہماری میند بھی کئی ہماری بیج بھی گیا کہا کہ اس تمہارے بیج کو اس طرح کے فصل کے اندر تبدیل کس نے کیا ہے افرائتم الماء اللذی تشربون اا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون فلاؤ نشاؤ جعلناہ اجاجا فلاؤ لا تشکرون کہتا ہے اب اس کے بعد زمین میں تو ڈال دیا تم نے اسے اب پانی کی ضرورت ہے بارش کی ضرورت ہے وہ بارش کی شکل میں ہو یا نہروں کی شکل میں ہو نہروں کی شکل کا پانی بھی ابتدان وہ برف کی شکل میں پہاڑوں پہ ہوتا ہے بہرحال وہ انسان کا پیدا کردہ نہیں ہوتا ہے کہا یہ بھی چھوڑو کہ تمہارا پیدا کردہ نہیں ہے ذرا غور کرو کہ یہ بازنوں سے بارش جو برستے سمندر کا پانی یعنی صاحب دنیا میں غالباً ایک بڑا پانچ حصہ خوشکی ہے سمندری سمندر ہے لیکن وہ پانی یہ ہے کہ ایک گھونٹ پانی پی نہیں سکتے پانی میں زندگی ہوتی ہے اور سمندر کا پانی جو اس غدر لا انتہام اختار میں ہے وہ مرگ آثر ہی ہوتا ہے وہ ایک نظم ہوا کرتی تھی کہا اس پانی کی یہ کیفیت ہے ایک ڈولو اس پانی کا کھیتی میں ڈال دی دی ہے جل کے خراک ہو جاتی ہے کہتا ذرا انتظام ہمارا سوچو تو صحیح یہ دفعہ میں نے قرآن کے بیان کردہ اس انتظام کی تشکیل کردہ کیونکہ بات آگئی ہے سامنے سمندر میں یہ پانی پینے کے لیے یہ تمام ہمارے ہاں کا عرب کے ممالک یا خریج فارس بغیرہ والے جو ہے ان کے ہاں بہت کمی ہے پینے والے پانے کی بہت کمی ہے سمندر کے کنارے پہ وہ ملک واقعہ ایک گھونٹ پی نہیں سکتے انہیں پینے کے لیے دسٹل کرنا پڑتا ہے پانی سمندر کا کشید کرنا جسے کہتے ہیں اس میں سے وہ جو کھاری چیزیں ہیں کھاری مادنے ہیں ان کو الگ کر کے پینے کے قابل بنانا ہے پانی وہ جو ابتداء انہوں نے کی ہے اس سے تجربے بغیرہ کی وہ اتنا مہندہ پڑتا ہے میں نے بھی دیکھا وہاں جو عمرہ کرنے کیا تھا وہ ایک گوتل تھی پانی کی زیادہ زیادہ تین کلاس اس میں سے نکلتے تھے دس روپے میں ملتی تھی دس روپے میں ایک گلاس ہوتا تھا میں اپنی تے مار لیندہ ساتھ گلاس نہیں پیندہ کیونکہ تینر میں یہ ہو سا ہے اجار کی سیدھتے ہیں وہ کشید کرنے کا ہے وہ کہتے تھا وہ اتنی کاؤسٹ آتی ہے اس کے اوپر ہے کہ اس سے کم دینے میں ہمیں فورڈ ہی نہیں کر سکتے ایک گلاس پانی کا پینے کے لیے اسی سمندر کا پانی اس کو اس قابل بنانا اور کھیتی میں دینے کے لیے پانی تو بہت زیادہ چاہیے اگر کشید کر کے پانی کھیتی کو دیا جائے اور اس سے فضل ہو کہا یہ چیزیں پیش پا افتادہ ہیں تم چلتے پھرتے رہتے ہو اور نہیں کبھی کر دے سوچو تم سے ہی سمندر کا پانی کھیتی کو چاہیے ایسا جیسے ڈسٹلڈ وارٹر ہوتا ہے کشید کیا ہوا ڈسٹلیشن کی کیفیت یہ ہے کہ ایک گلاس پانی کشید کرنے کیوں کہ وہ کہتے تھے ہم یہ کاؤسٹ کیوں پر نہیں دیتے ہم اپنی طرف سے سبسیدائز بھی کرتے ہیں یعنی وہ تین روپے میں پڑتا نہیں تھا ان کو بس نہیں دیزر روپے میں گلاس پڑتا ہے کہتا یہ تو کیفیت ہے تمہاری پانی کو کشید کرو ہماری کیفیت کیا یہ ہے اسی سمندر کے اوپر سورج کی حرارت اس سے ایوپوریشن ہوتی ہے ڈسٹلیشن کا پروسس شروع ہو گیا کشید کا پروسس یہی ہوتا ہے کہ پانی کے نیچے آگ لاتے ہیں اس میں سے بھاپ ہوتی ہے پانی میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جب وہ کشید کیا جائے تو جو اس کے اندر گھلے ہوئے مادے ہوتے ہیں ڈیزول وہ نیچے رہ جاتے ہیں خالص پانی جو ہے وہ بھاپ پان کے اوپر اڑتا ہے یہی ہے وہ مشینری جو انہوں نے لگا رکھی ہے جس سے وہ داثر پہ میں بودھر یا گلاس ملتا ہے کہا سوچو تو صحیح کہ اتنا بڑا سمندر اس میں سے پانی کشید کرنا ہے کتنی بڑی بڑی بھٹیاں چاہیے ہم نے ایک بھٹی لگا رکھی اور وہ اوپر ہے وہ اس کی کرنے سمندر میں جتنا کھائی چیزیں ہوتی ہیں وہ سمندر میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ کرنے کشید چھوڑا پانی کے ڈول بھر بھر کے اوپر لے جاتی اگر وہ اوپر جا کے پانی کی شکل میں ہو تو وہاں سے نیچے سے جائے وہی آگے پھر پانی کی برس جائے وہ سمندر کا پانی سمندر میں رہے نظر وہاں یہ پانی کی شکل میں نہیں رکھا جاتا بھاپ کی شکل میں رکھتا ہے جیسے بادل کہتے ہو تو پھر اگر وہ اسی مقام کی اوپر بادل رہے تو پھر بھی وہ تو پانی کی اوپر رہا حتیٰ پھر ہوایاں چلاتے ہیں جو اس بادل کو دکیلے ہوئے لیے چلی جاتی ہیں چلا جاتا ہے بارش وہ دیتے جیسے اٹھتا ہے پھر ہمارا انتظام ہے کہ جس مقام کی اوپر پانی برسنا ہوتا ہے وہاں تھند پیدا کر دیتی ہے اس تھندک کی وجہ سے پانی وہ بادل بھاری ہوتا ہے بھاری ہونے کے بعد پھر وہ پانی کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے اب وہ سمندر کا کھاوی پانی یہ جو انتظام ہے اس کی روح سے وہ کشید شدہ پانی تمہارے زمین پر گرتا ہے اس سے فصل اکتی ہے فرمائیے حضور کہتنا ہے قرآن فرمائیے کہ یہ جو پانی برسا ہے اس میں جناب کا کتنا حصہ ہے اور ہمارا کتنا حصہ ہے کتنے ہی پروسس میں آپ دیکھئے کہ پہلی چیز تو یہ کہ اس بزنس کا جو بیس ہے زمین وہ ہماری ہماری نہیں بانا ایک ڈالا تم نے پانی نہ ہو تو وہ بھی بیسے کا ویسا پڑا رہا ہے سار جائے گال جائے پانی چاہیے اس کو مقدر پشید شدہ مقدر نہیں وہ پشید شدہ جو ہوتا ہے وہ تو فلٹریشن ہوتی ہے جسے تختیر کہتے مقدر پشید شدہ پانی چاہیے بسٹیلڈ وارڈر اتنی مقدار میں چاہیے پھر اگر وہ ایک ہی وقت میں برس جائے سارا تو پھر بھی نہیں کھیتی ہوتی وہ باقی جو ہوتا ہے ہم جو پہاڑوں پہ ریزر وائر بنا رکھے ہیں وہاں وہ برف کی شکل میں جمع رہتا ہے گرمیوں میں وہاں سے وہ برف کو ہم تگلاتے ہیں پھر وہ پانی کی شکل میں تمہارے گھروں کے آگے سے گزرتا چلا جاتا ہے کھیتیوں کے پاس سے گزرتا چلا جاتا ہے لیجئے سارا سال کشید شدہ پانی اس طرح سے تمہارے آگے سے گزرتا چلا جاتا ہے فرمائیے جناب آپ کا کتنا حصہ ہے اس میں ہمارا کتنا حصہ کاروبار کر رہا ہے بڑا عجیب ہے انداز سمجھانے کا لگا زندگی آگے پانی سے آگے چلیے تو پھر یہ آگ کے اوپر زندگی ہے تمہاری قرارت ہے کہتا ہے یہ آگ کہاں سے پیدا ہوتا ہے درختوں کی شاخیں سبز ہوتی ہیں سبز شاخیں جو ہیں کبھی ان میں آگ ہوتی ہیں وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ شولہ خص میں جیسے خون رگ میں نہاں ہو جائے گا کیا تشبیح تھی وہ کہتا ہے کہ اس سبز شاخوں کے اندر آگ کے انگاریں ہم نے رکھ دیئے ہوتے ہیں بھر کے جب تک نورت ہوتی ہے وہ سبز رہتی ہے اس کے بعد پھر وہ ایندن بن جاتی ہے اسی سبز شاخوں سے آگ نکلنے لگ جاتی ہے کہیے یہ سکیم تمہاری پیدا کردہ ہے یا ہماری پیدا کردہ ہے کہا آؤ اب حساب کریں ناہ نو جالناہ تذکرہ تاؤں کہا جو کچھ ہم نے اس وقت تک کہا ہے وہ اس لئے ہے کہ تم گوڑ و فکر کر کے سوچ لو اور ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرو تذکرہ اس کو کہتے ہیں کسی چیز کو سامنے رکھئے اس کے اوپر غور و فکر کیجئے تو جیسے سوال حل کرتے ہیں حساب کا اور اس کے بعد ایک نتیجے کی اوپر پہنچو کہا یہ ہے یہ سارا پروسس سارا یہ نظام کھیتی باڑی کا جس کے تم اپنے آپ کو پورے وحد اور لاشریخ مالک سمجھتے ہو پوری فصل کا ہماری ہے اور اس میں کہتا ہے کہ دیانتدار بزنسمن کی طرح حساب کرو آکار ہم دھاندلی نہیں کرنا چاہتے ہم تمہارا کچھ نہیں چھینا چاہتے ایمانداری سے اللہ دیس ہوں کھا کے تو یہ آپ کرو دسو کہ اس میں تمہارا کتنا ہے ہمارا کتنا ہے جو تمہارا ہے تم لے لو جو ہمارا ہے ہمیں دے لو نہ لیندر بھولے نہ دیندر بھولے ایمانداری نظر کہا تم کہو گے کہ جی ٹھیک ہے صاحب کر دیا ہم نے اس میں سے اپنا لے لیا یہ جو باقی اتنا بچا ہوا وہ تو شاید نبی فیصد ہوگا تو آپ کو کہاں دیں آپ تو یہ بات ٹیلی بھول پہ کر رہے ہیں سامنے آتے ہی نہیں کہاں دیں اس کو عزیزہ نے من نیک تکرہ مکان للمقبین یہ بھوکوں کو دے دو ہمیں بان جائے گا بان جائے گا ہم تک عزیزہ نے من سارا نظام معیشت کا جو ہے آپ کا ایکنومک سسٹم ایک مثال میں حل کر کے رکھتی ہے تم اپنی محنت کے حق دار تھے ہم اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں لینا چاہتے لیکن یہ تمہاری بھی زیادتی ہوگی ہمارا جو حصہ ہے اس میں سے لے جاؤ اپنے گھر میں ہمارا حصہ ہونے لے دو اور میں نے جیسا عرص کیا ہے بات تو یہ ہے جو آخر میں ایک لفظ میں کہہ دیں وہیں چھوڑ دیتا آگر تو پھر یہ بھی چیز ہوتی کہ سب پھر ٹھیک ہے وہ جو کہتا ہے قرآن کے یہ مذہبی پیشواؤں کی صورت یہ ہے وہ حصہ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا صحیح یہ آپ کے مردوں تک پہنچانے کا صحیح اور یہ اللہ واسطے کہتے ہیں اپنے والا بھی لے جاتے ہیں جیسے اللہ واسطے کہتے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں نہ تو بات ٹھیک ہے وہ کہیں کہ وہ اللہ ہو سا ہم نے تو اس کو ہم دے نا ایک لفظ میں سارا ایکنومک سسٹم بتا دیا کوئی زیادتی نہیں کوئی ظلم نہیں دھاندلی نہیں استحلاد استحصال نہیں اسپلائٹیشن نہیں دوسرے کی محنت سے ایک بھائی نہیں ہم لینا چاہتے ہمارا جو عصہ ہے وہ تو دینا پڑے گا اور یہ جو ادراض ہوگا کہ کسے دے آپ تو سامنے نہیں ہیں مطال للمتوین اقبال نے یہی جو آیتیں ہیں نا چار پانچ الارض اللہ کے عنوان سے ان آیتوں کا یوں کہیے کہ ترجمہ کیا ہے بڑا خوبصورت ہے الارض اللہ نوٹیوں سے خوشہِ گندم کی جیو موسموں کو کس نے سکھلائے موسموں کو کس نے سکھلائے دے خووے انقلاب دے خدایا دے خدایا گاؤں کے مالک جو بنی پرتے ہو دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں الارض اللہ یہ ہے عزیزہ نمان معاشی نظام آپ بٹھا رہے ہیں آپ کمیشنوں کے کمیٹیوں کے کمیٹیوں خواہے کے لئے بٹھا رہے ہیں کہ دوسرے کی محنت کے ایکسپلائیٹیشن کو جائز کس طرح پرار دیا جائے یہ طریقے ہوتے ہیں ایکنومکس سود نہیں ایکنومکس اسپلائیٹیوں کی کمیٹییں بٹھائیں انہوں نے کہا بہت آسانہ اس کو منافع کہیے ملکو ٹھیک ہے کہا یہ بزنس میں محنت وہ کرتا ہے سارا کچھ یہ کچھ پیسے انویسٹ کرتا ہے منافع آتا ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے اس کے گھر بغیر محنت کی بنیاد ہے محنت کا ہے قرآن کا بنیاد ہے یہ معاشی نظام کا کی بنیاد یہ ہے وہ محنت نہیں کر رہا محنت یہ کر رہا ہے محنت معاوضہ اپنے سرمایہ کا لے رہا ہے محنت کا نہیں لے رہا ہے گھر پہنچ رہا ہے کیا کیا یہ جو کمیشن بیٹھا تھا اس نے کہا جی کہ اس کا نام آپ مزاربت رکھ لیجیے چلو معاملہ ختم ہوگی بلکل جائے انہوں نے کہا کہ یہ کھیتی بڑی کا نظام ہے اس کے اندر واقعی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے نہ زمین تمہاری تمہارے باپ کی نہیں ہے اس میں جتنا پروسس ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا تم صرف میند کرتے ہو باقی سارا ہمارا ہے یہ کس طرح سے جس جمیدار جو زمین کا مالک بنا بیٹھا ہے وہ کس طرح لے جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے یہ ایسے تو نہیں لیا جا سکتا اس کو مزاربت کہتے ہیں اور وہ جائز ہیں اسماؤن سمیتو موہا انتم و آباؤکن کچھ نام ہیں کچھ تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے تھے جو تم کچھ رکھ لیتے ہو اور نہ جائز کو جائز بناتے چلے جاتے ہیں